اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو مائی کچن آج میں آپ کو بہت مزے کی ایک ریسپی سکھانے والی ہوں اس لیے جلدی سے ویلے ہو کے فری ہو کے اپنے موبائل پکٹ کے بیٹھ رائے اور سکرین کے آگیا جائے اور بالکل یہاں سے اٹنا نہیں ہے جب تک پوری ریسپی ختم نہیں ہوتی ہے اس لیے جڑ کے بیٹھ دیں اس کے ساتھ جو میرے چینل پر نیو ہے جلدی سے جا کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچے ٹھیک ہے اور جی چلیں اب جی سیدھا ریسپی کی طرف آ جائیں اب ہم نے کیا کرنے ہے سب سے پہلے بونس چکن لینا ہے اس میں ہم نے تھوڑے سے سپائسز ایڈ کر دینے ہیں سپائسز وغیرہ جو بھی انگریڈینٹس ایڈ کیے ہیں وہ نیچے منشن ہے اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں نمک ڈالا ہے پیپرکا پاورڈر ڈالا ہے لیسن پاورڈر ڈالا ہے لیسن پاورڈر ابھی نہیں ڈالا بعد میں ڈالوں گی کیوں میں بھول گئی تھی اس لیے وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گی جب میں ڈالوں گی تھوڑے سے سوسز ہم نے ایڈ کر دینے ہیں اس کے بعد ہم لوگوں نے دوسری طرف کیا کرنا ہے چار ٹیبل سپون ہم نے چار چمچ یعنی بھڑ کے ہم لوگوں نے میدہ لیا ہے پانچ چمچ سوری میدہ لیا ہے چار چمچ ہم نے کارن فلور کے لیے ان چیزوں کو مکس کر لینا ہے اس میں نمک ڈالنا ہے اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے اس میں لہسن پاورڈر ایڈ کرنا ہے اس کے علاوہ ہم نے اس میں سفید مرچ ایڈ کرنا ہے جس کو وائٹ پپر بولتے ہیں ٹھیک ہے ایک کالی مرچ ہوتی ہے ایک سفید مرچ ہوتی ہے ہم نے اس میں سفید مرچ اٹھ کرنی ہے یہ دیکھیں گارلک پاوڈر میں ہے یعنی لہسن کا پاوڈر میں ہے چکن میں پہلے اٹھ کرنا بھول گئی تھی تو اب میں اسٹیج پہ اٹھ کر رہی ہوں تو یہاں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے میرینیٹ کر کے بھی چکن رکھا ہوا تھا بھی ہم نے اس کو کوئی یوز نہیں کیا تو اس لئے اس میں میں نے ڈال دیا لہسن پاوڈر ٹھیک ہے اب اس میں بھی لہسن پاوڈر گیا ہے اور اس میں تھوڑا سا چکن پاوڈر گیا ہے تو اسی ہم نے اس میں دڑا مرچ ڈالی ہے تھوڑا سا تھوڑا کیا مطلب ایک انڈا ہم اس میں ڈال دیں گے توڑ کے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے جتنی پانی کی ضرورت ہے اتنا پانی ہم اس میں ڈالیں گے تاکہ ہمارا ایک اچھا سا پیسٹ آ جائے ہمارے پاس پیسٹ جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ گھڑا بھی نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی زیادہ پتلا ہونا چاہیے ٹھیک ہے وہ بالکل درمیانہ سا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ والا جو پیسٹ ہے یہ ہم لوگوں نے چکن کو اس کے اندر میرینیٹ کرنا ہے اچھے سے اس کو ایک مکس دینا ہے تاکہ جو ہمارا چکن ہے وہ اچھے سے اس میں کوٹ ہو جائے اور پھر ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ پر بھی رکھ دیں گے اگر آپ ریسٹ پر نہیں رکھ سکتے ہیں تو آپ فوراں بھی فرائی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تھوڑا سا آپ لوگ اس میں اوریگینو ضرور شامل کریں اوریگینو ڈالنے کے بعد ایک اچھا سا مکس دینا ہے دس منٹ پندرہ منٹ آپ رکھ سکتے ہیں تو رکھ لیں نہیں رکھ سکتے تو فوراں سے فرائی بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے جو فلیم ہے آپ کا وہ میڈیم سے لوہی ہونا چاہیے اگر آپ کا فلیم جو ہے وہ ہائی ہوگا تو کیا ہوگا اندر سے کچھن آپ کا کچھن کہہ دیا سوری چکن آپ کا اندر سے کچھا رہ جائے گا اور باہر سے ڈاک براؤن کلر آ جائے گا اور بہت ہی برا لگے گا سخت ہو جائے گا بہت ہی گندہ بنے گا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اس لیے فلیم جو ہے وہ میڈیم سے لوہی رکھنا ہے ہر حال میں میڈیم سے لوہی رکھنا ہے اوکے تو جی اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کہنا ہے چکن اچھے سے فرائے ہو جائے گا پیارا سے اس کا کلر آ جائے گا اندر سے یہ اچھا سا گل جائے گا پک جائے گا زبردست سوفٹ سا بنے گا ٹھیک ہے اگر آپ نے فلیم اس کا میڈیم سے لوہ رکھیں گے تو چکن آپ کا سوفٹ بنے گا اگر آپ میڈیم اس کی فلیم کو یہ ہائی رکھیں گے نا تو ہمارا چکن بہت سخت بنے گا دوسری طرف ہم اپنی ویجیٹیبلز کو سوٹے کر لیتے ہیں تھوڑا سا ہم نے اس میں اورل ڈال دینا ہے ویجیٹیبلز میں نے کونسی لی ہے تھوڑی سی شملا مرچ ہے تھوڑی سی کیبیج ہے یعنی بندگو بھی ہے گاجرے ہیں تھوڑی سی یہ ہمارے چکن تیار ہو گیا تو میں دکھا رہی تھی یہ چکن تیار ہے بالکل تو تھوڑی سی گاجرے لی ہیں تھوڑا سا میں نے پیاز لیا ہے ان چاروں چیزوں کو تو ہم نے اچھے سے سوٹے کر لینا ہے اور اس میں تھوڑا سا نمک اور کالی میرچ ایڈ کرنی ہے تھوڑا سا سرکر ڈالیں گے اور تھوڑا سا ہی سویا سوس ایڈ کر کے تو ان کو اچھے سے سوٹے کر لینا ہے زیادہ نہیں پکانا ہے نہیں تو ویجیٹیبلز کو جب زیادہ پکا لیتے ہیں تو وہ بالکل ہی مر جاتی ہیں ان کی کوئی شکل و صورت نہیں رہتی ہے اس لئے آپ لوگوں نے بس تھوڑا سا ہی پکانا ہے تاکہ وہ دکھنے میں خوبصورت لگیں ٹھیک ہے اور کھانے میں بھی مزا ہے اس لئے ویجیٹیبلز کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے انتو بندہ کچھ بھی کھا سکتا ہے تو اس لئے آپ لوگوں نے بس اس کو تھوڑا سا سوٹے کرنا ہے حرم یہ گندہ ہے بٹا اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو سوٹے کرنے کے بعد ہماری ویجیٹیبلز بھی ریڈی ہو جائیں گی دوسری طرف ہمارا چکن ریڈی ہے یہاں پہ ہم ڈائنمائٹ سوس جو ہے اس کو تیار کریں گے یہ مین چیز ہے سوس اس کی اس لئے آپ لوگوں نے غور سے دیکھنا ہے کیسے بنا رہی ہوں ٹھیک ہے مائنیز لینی ہے اس کے اندر آپ لوگوں نے کیچپ ایڈ کر دینی ہے پھر تھوڑا سا سرکہ ایڈ کرنا ہے اس کے اندر آپ لوگوں نے دڑا میرچ اوہو دڑا میرچ ایڈ کی ہے پھر نمک ایڈ کیا ہے اور جی پھر آپ لوگوں نے اس کو ایک اچھا سا مکس دے دینا ہے کیچپ آپ لوگوں نے زیادہ رکھنی ہے کوانٹریٹی میں نے نیچے منشن کی ہوئی ہے آپ اس حساب سے ایڈ کریں اور سوس تیار ہو جائے گی ایک چمچ ہنی یعنی شہد کا ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ پھر اس کو مکس کرنا ہے اور پھر ہماری ڈائنمائٹ سوس پلکل تیار ہو جائے گی اس سوس کو ہم لوگ اب رکھنیں گے سائیڈ پہ اور پھر اگلا سٹیپ کی طرف ہم اگلے سٹیپ کی طرف چلیں گے ٹھیک ہے میجیٹیبلز بھی ریڈی سوس بھی ریڈی چکن فرائیڈ بھی ریڈی ہے اب ہم ریپس کا مکسٹر جو ہے اس کو ریڈی کریں گے سب سے پہلے ہم نے میدہ لیا ہے دھائی سے تین کپ تقریباً میں نے میدے کے لیے تھے اس میں دو انڈے میں نے شامل کیے ہیں اس میں تھوڑا سا میں نمک ڈال لوں گی ٹھیک ہے اور اس میں ہم نے دودھ ڈالنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ دودھ نہیں ایڈ کر سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پانی بھی ایڈ کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بھی ریپس پر جائیں گے لیکن اس کی سوفٹنیس کے لیے آپ لوگ دودھ اگر ایڈ کریں گے تو زیادہ بیٹر ہے اس کے بعد اس کو ایک اچھا سا مکس دینا ہے تھوڑا سا پانی بھی شامل کر لیں اگر آپ لوگوں کو دودھ تھوڑا لگ رہے تو دودھ ایڈ کر سکتے ہیں تو بہلا ان گوڈ ہے بہت اچھی بات ہے لیکن اگر آپ کو موت پڑ رہی ہے فریج میں سے دودھ نکالتے ہوئے تو پھرا پانی ڈالیں اور چل کریں اس کے بعد جو سوس ڈائنامائٹ ٹیار کی ہوئی تھی نا وہ آپ نے ہاف جو ہے وہ چکن میں ڈال دینی ہے چکن جو آپ نے فرائی کیا تھا اس کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ وہ سوس جو ہے وہ ہر چکن کے پیس کو اچھے سے لگ جائے اور پھر اس کو بھی ایک جگہ سائیڈ پر رکھ دینا ہے پھر جی ہم اپنے ریپس بنانے سٹارٹ کریں گے پہن لینا اس کو فل گرم کر لینا ہے اور اس کے بعد آنچ کو سلو کر دینا ہے اس کے اوپر ایک کپ بھر کے آپ لوگوں نے یہ میدے والے مکسٹر کا ڈالنا ہے اور پھر جی اس کو اچھے سے یوں کر کے پھلا لینا ہے ٹھیک ہے پہن اچھے سے گرم ہونا چاہیے پھر اس کے بعد آپ نے میڈیم سے لو آنچ رکھنی ہے اور جب آپ کی جو ریپ ہے وہ سائیڈز چھوڑ دے گا تو اس کا مطلب کہ ہمارے ریپس تیار ہیں پھر آپ اس کی سائیڈ چینج کریے گا یہ دیکھیں ایک سائیڈ پہ بہت اچھا سا کلر آ چکا ہے پیٹی کیا مسئلہ ہے بہت اچھا سا کلر آ گیا اب دوسری سائیڈ پہ بھی اچھا سا کلر آ چکا ہے اور یہاں پہ ہمارا ایک ریپ جو ہے وہ بلکل تیار ہو گیا ہے بہت سوفٹ بہت مزے کا بہت زبردست کلر فل سا اگر آپ گھر پہ بنانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ یار مارکٹ سے کیا نہیں ملتا لیکن مارکٹ سے بچنے کے لئے تو آپ کو ریپس بنانا سکھا رہی ہوں کہ وہاں سے آپ کے پیسے بچیں اور گھر میں بنائیں اور یہ بہت زیادہ ریپس بن گئے تھے گھر میں ریزنیبل پرائس میں تو آپ لوگ بزار سے منگوانے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر پہ بھی بنائیں بہت آسانی سے بن جاتے ہیں یوں سارے میرے ریپس تیار ہو گئے ہیں اب اگلے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں اب ان کی اسیمبلنگ سٹارٹ کرنی ہے سب سے پہلے جو سوس ڈائنامائٹ سوس جب میں نے ہاف بچا کے رکھی تھی اس کو میں نے ایک ریپ لے کے اس کے پر پھلا دیا ہے اور یہاں ہم نے چکن رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم ویجیٹیبلز رکھیں گے جو ہم نے ساٹے کی ہوئی تھی ٹھیک ہے اور پھر ہم اپنا ریپ فولڈ کرنا سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ اب ہم نے سائٹ فولڈ کی سب سے پہلے پھر ہم نے جی اس کو رول کرنا سٹارٹ کر دینا ہے فرسٹ آئیم آپ کو فرسٹ آئیم جب آپ ریپس بنائیں گے آپ کو مشکل آپ کو مشکل لگے گا رول بنانا لیکن پھر آہستہ آہستہ آپ لوگ سیکھ جائیں گے پھر آپ لوگوں کو ایزی ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر آپ کو مشکل نہیں لگے گا یہاں پہ آپ نے انڈے انڈا لینا اس کے ساتھ جوڑ دینا ہے جو انڈ پوائنٹ ہے نا اس کا انڈا نہیں لے سکتے تو آپ مہدے کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں یوں ہمارے سارے ریپس تیار ہو جائیں گے پھر ہم نے ایک پین لینا ہے اس کو اس میں اورل ڈال کے اپنے ریپس کو رکھتے ہیں نا فرائی ہونے کے لیے شیلو فرائی کرنا ڈی فرائی نہیں کرنا اچھا سا کلر ہر طرف سے آپ نے گھما گھما کے ریپس کو لے لینا ہے اچھا سا کلر آ جائے گا ریپس پہ ہر طرف اچھا سا کلر آ جانا چاہیے اس کے بعد ہمارے ریپس بلکل تیار ہیں زبردست ہیں ضرور ٹرائے کرنے ہیں آپ لوگوں نے اپنی فیملی کو کھلائیں بنا کے شیئر کریں اس ویڈیو کو اگر آپ کو اچھے لگ رہے ہیں نا ریپس تو فوراں جھٹ سے جا کے آپ اس کو لائک کر دیں اور شیئر کر اپنی فیملی کے ساتھ کمنٹ کر کے بتائیں آپ لوگوں کو کیسے بنے اور آپ کب بنا رہے ہیں اید پہ بنائیں اید کی دعوت دیتے ہیں دعوت دے ہوتی ہیں اید پہ تو بنائیں ضرور اور افتاری میں بنائیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں پھر ملوں گی آپ کو اگلی ریپس بی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ